آخر مکہ میں کیوں فہرایا گیا ترنگا مکہ میں ترنگی کی دھون بھارت کی آن بان شان ترنگا کیول ہمارے دیش میں انہیں پوری دنیا میں فہرایا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کے موہ پر قرارات تماشا ہے جو کہ ہمارے دیش کو دھرم اور سمپردائی کے نام پر باتنا چاہتے ہیں ویرل ہو رہی اس تصویر کی کیا سچائی ہے چاہا یہ تصویر فکر ہے یا پھر کوئی سوچا سمجھا ایجنڈا ہے اگر آپ اس پکچر کی سچائی چاہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں دوستو آزادی کے 75 سال پورے ہونے کی خوشی میں پورا دیش آزادی کا عمرت مہتصف مرا رہا ہے یہ وہ سمجھ ہے جب ہر بھارتی اپنے دیش کے گورہ وشالی رحاس پر گرف محسوس کر رہا اور اس اتصف میں دیش بھکتی کا رنگ جوڑنے کے لیے بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے سبھی دیش واسیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے دیش کے بھارتی اپنی دین بھابنہ دکھانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے اپنے سوشل میڈیا کے ڈی پی پر ترنگے کی پکچر لگائے انہیں خود بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ترنگے کو لگایا ہوا ہے اب ویسے تو اس بات پر کوئی ویباد نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ انڈیا ہے یہاں سرکار کی ہر بات کو مدہ بیانہ ہی وپکش کا کام ہے پس جیسے ہی نیندر موڈی جی نے ترنگے کے پکچر لگانے کے بعد کی کانگریس اور دوسری وپکشی پارٹیوں نے اس کا ویروت رکھیا جہاں موڈی جی کے فرماوردار منتریوں نے موڈی جی کو فالو کرتے ہوئے ترنت ہی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ترنگے سجا تھی وہیں کانگریس کے نتاؤں میں ترنگا تو لگایا لیکن نہرو جی کے پکچر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس کے نتاؤں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جا پکچر ہے اس میں نہرو جی ہاتھ میں ترنگا پکڑے ہیں اب یہاں دیش کے نتا آپس ملا رہے تھے تب ہی سعودی عرب میں مسلموں کے سب سے پوترستان مانے جانے والے شہر مکہ سے ایک تصویر فارغ جس میں دو بچے کعبہ شریف کے سامنے ہاتھ میں ترنگا پکڑے ہوئے کھڑے تھے یہ تصویر پوری دنیا میں فیلک ہے جس نے بھی اسے دیکھا اس نے دیش کے مسلمانوں کے سپریاس کو سرہا یہ پکچر دیکھ کر ان سبھی کٹھرپن تھی لوگوں کے اممہ سیدھ گئے جو اکثر مسلمانوں کے دیش وقتی کو لے کر سوال اٹھاتے تھے بھارتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کی دیش وقتی کو لے کر سوال اٹھاتے رہے تھے ایسا سویر کی بارل ہوتے ہی لوگوں نے اس پر اپنی پرتکریہ دینی شروع کر دی کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دیش کے اصلی مسلمان ہے یہ جو کی مکہ میں بھی اپنا ترنگا لہرار ہیں وہیں کئی لوگ اسے پرانی پکچر بتا رہے ہیں اب جیتنے موں وہ اتنی باتیں لیکن پھر بھی اس پکچر میں دیش میں ترنگے کو لے کر چل رہی کیاٹ فائٹ کو ایک نیا مور دے دیا ہے دوستوں یہ پہلی بات نہیں کہ مکہ سے اس طرح کے پکچر وائرل ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کئی بار مکہ میں ترنگا ہاتھ میں لیے مسلم حاجیوں کی پکچر وائرل ہو چکی ہے اس کے علاوہ کئی بار ستندردہ دیوز کے موقع پر دنیا کے سب سے اوچھی بیلڈنگ برز خلیفہ بھی ترنگے کے رنگ میں رنگ جاتی ہے اور برز خلیفہ کو ترنگے کے رنگ میں رنگنے کا قارن ہے کہ دوبائی میں عادی سے زیادہ عبادی بھارت بین کی ہے اور اسی لیے دوبائی کے سرکار برز خلیفہ کو ترنگے سے رنگ کر ہمارے دیش کے ناغرے کو کو اپنا آبھار رکھ کرتے ہیں دوستو چاہاں پوری دنیا ترنگے کے رنگ میں رنگ رہی ہے وہی ہمارے دیش کے نیتہ آپس نولز رہے ہیں کانگریس کے نیتہ موڈی جی کی ترنگے کو ڈی پی بنانے کی اپیل کو ان کا پرسنل ایجنڈا بتا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ دیش کا نہیں سرکار تموتتا ہے اور سرکار اپنے پچار کے کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہے اتنے نہیں گاہل گاندی نے تو اپنے ٹویٹ میں آر ایس ایس پر نشانہ ساتھ میں ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ آج گھر گھر میں ترنگا چھلانے والے سنگٹن نے خود باون سال تک ترنگا نہیں چھوڑا ہے اور اسی لیے وہ اپنے ڈی پی پر نہرو جی کے ساتھ ترنگے کی پچر پوسٹ کر رہے ہیں وہی اپنے اس بیان کو لے کر راہل گاندی کو خوب اٹرول بھی کیا جارہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ راہل گاندی کا سرکار ویرود کیول موڈی ویرود بن کر رہے جائے اور اب ان کا کیول ایک ہی کام ہے موڈی جی کی کہے گئی باتوں کا ویرود اور اب انہیں دیش رد سے کوئی مطلب نہیں رہے جائے دوستو آج کر راج نیتی کا اسطر کتنا گر چکا ہے یہ تو ہم روز ہی دیکھتے رہے لیکن آج ہم بہت گندی راج نیتی کی نہیں کرتے بلکہ ہم بات کرتے ہیں ہمارے دیش کے آزادی کے عمرت مہت صوف کی آزادی کا عمرت مہت صوف بھارت سرکار کے آزادی کے پچھتر سال اور اس کے لوگوں سنسکرٹ اور اپلپ دیوں کی وارو اشاری کے ہاس کو منانے اور منانے کیلئے ایک پہل ہے ماننے اور منانے کیلئے ایک پہل ہے یہ مہت صوف بھارت کے لوگوں کو سمر پی تھے دوستو جنرل نہ کیول بھارت کے بکاس میں مہتوپونی یوگدان دیا اور دیتے آئے بلکہ جو کہ آنے والے بھارت میں بھارت کو وکست دیش بنانے کیلئے ایک ڈیولپ ڈکنٹر بنانے کی لگتار کام کر رہے ہیں آزادی کا عمرت مہت صوف کی عدیقاری کیا تھا بارہ مارچ دوہزار اکیس کو شروع پی جس نے ہماری ستندرتہ کی پچھتر بھی ورش گھانٹ کے لیے پچھتر سپنا کی اٹھٹی قینتی شروع کی اور پندرہ اگست دوہزار تیس کو اس کا سامن پر پھٹا اس اتصاف کا خاص مقصد ہمارے دیش کے اٹھرہ سے پہتیس سال کے یوانف کو ان کے گوروشالی اتحاس سے پریچت کروانا ہے یہ موپیڑی ہے جو اس وقت سب سے زیادہ ادھکار میں ہے اسے دیش کے اتحاس اور برطمان سے جوڑنا بہت سے ہوئی ہے اور اسی لیے آزادی کے عمرت مہت صوف کے انترگر کئی طرح کی پروگرامز آلائے جائیں اور کہ وہ دیش میں نہیں بلکی وہ دیش میں رہنے والے بھارتی بھی آزادی کے استعمار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہیں امارکہ کے باستن شہر میں بھی آزادی کی پچھتر وی مرشکار ڈھوم دام سے منائے جانے کی پریاری چل گئی ہے اس اتصم بابتیس دیش بھاگ لیں گی اور بھارت اور امارکہ کے دو سو بیس فیٹ لمبے چھنڈے سہر آ جائیں گی اتنے نہیں امارکہ کے میسٹسٹس کے گورنر چارلی ویکر نے تو پندرہ اگست کو بھارت بیوست نام سے منانے کی امارکہ میں کوشڑا بھی کر دی دوستو یہ تو قیمت ادھا رہا ہے کہ آج ہمارے دیش کے ناغرک کس طرح پوری دنیا کو تیرنگے کے رنگ میں رن چکے ہیں ابھی تو یہ آغاز ہے انجام بھی باقی ہے اگر ہم سبھی دیش واسی مل کر دیش کے بکاس میں یوگدان دیں تو ہمیں مہاشکتی بننے سے کوئن ہی رکھ سکتا دوستو ہم بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دیش کے امرت محطسو کو سفل بنانے کے لیے تیرہ اگست سے پندرہ اگست تک اپنے گھروں پر تیرنگا سرور لہ رہا ہے اپنے بچوں کو دیش کے آزادی کے سنگرش کے کہانی بتا ہے انہیں بتائے کہ ہمارے دیش کے بھی سپوتوں نے کس طرح اپنی جان لٹھا کر اس آزادی کو حاصل کیا تھا اور اسی لیے ہم اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے اس کا سممان کرنا چاہیے دوستو ہمیں گرب ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے دیش میں رہتے ہیں جہاں کی آنڈے سے زیادہ جنسنگیا اٹھرہ سے پیتیس ورش کے گیوافت اور یہ گواہی ہمارے دیش کا بھوش ہے لیکن یہ ہمارا دور بھاگیا ہے کہ وہ ہمارے سورانی میں تھی ہاں سے واقف نہیں سکول کی کتابوں میں انہیں پورا اور صحیح گیاں نہیں ملتا وہ آج بھی اس سنگرش سے انجان ہے جسے ہمارے پور وجوہوں نے کیا اور جب تک انہیں صحیح گیاں نہیں ہوگا ایک انت بھوشی کی وہ نیم نہیں رکھتا ہوں گے اسی لئے جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو فیڈم فائٹرز کی کہانیاں سُڑا انہیں آزادی کا مطف سمجھا انہیں سمجھائی کہ جس طرح آزادی کی جنگ میں سبھی درم کے لوگوں نے ملجل کر بھاگ گیا تھا اسی طرح ہمیں دیش کے لکاس میں بھی ملجل کر یوکتان دے رہا ہوگا یہ آج ہمارا دیش برسٹ ہو چکی راجنی تھی کی جنگل میں بری طرح فس چکا اور اس اندکار سے دیش کو نکالنے میں دیش کے یوہ ہی مدد کر سکتے ہیں اسی لئے دیش کے یوہوں کو جا کر رکھ کرنا بہت زیادی ہے اور اس کڑی میں ہمارے پہلا قدر ہوں ہم اپنے سبھی یوہ درشکوں سے گزارش کرتے ہیں وہ دیش کے سوطندرتہ سینانیوں کا سمان کرتے ہیں پندر اگس کے دن گھر پر ترنگا ضرور چکنا ہوگا لیکن پلیز اگر دن اگر سڑک پر کوئی ترنگا پڑا دیشیں اس پر پہر رکھنے کے جگہوں سے اٹھا کر رکھتے ہیں یہ ہماری قرف سے دیش کے آزادی کے امرے پوٹس ہمچ چھوٹ آئی سے ہیں مگر بہت دیگر دیگر دانگا جت نہ ہو سکے اس اندیش کو شیئر کریں فیس بک پر واتس پر ویوٹیوب پر کل فرمیل دھینک اور دلچسپ جانتہاری کیسیان تب تک کے لئے آپ سب کا اس ویڈیو کی انتق بنینے کیلئے دیتی گہرائیوں سے ہمیں پہل